راکھی ساون کون ہے کیا ہے اور کس طرح کے سٹیٹمنٹ دیتی ہے کیا کرتی ہے اس بارے میں آپ سب کو پتا ہے مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کل ہی میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں آپ کو یہ سیدھا سیدھا بتایا تھا کہ راکھی ساون کس طرح کے کیسے سٹیٹمنٹ دیتی ہے سلمان خان کو اس نے بتایا کہ سلمان بھائی جان ہے میرے اور سلمان خان کی وجہ سے میری شادی ہو گئی آدھر دورانی کے ساتھ ریسنٹ لے ان کے شادی ہوئی ہے اور ابھی فیلان کچھ دیر پہلے انہوں نے بتا تھا کہ سشان سنگھ راجپوت میری کوک سے جنم لینے والے ہیں یہ تو بہت ہی بری بات کی گئی اس نے لیکن فیلان کیا ہوا ہے راکھی ساون ہو گئی ارسٹ بائی مومبائی پولیس مومبائی میں امبولی پولیس ٹیشن ہے ایک اندھیری اس سائیڈ میں آتا ہے امبولی پولیس ٹیشن جہاں پہ راکھی ساون کو ارسٹ کیا گیا آج 19 جنوری کو اور یہ 19 جنوری کو ہی کیا ہوا آدھر دورانی جو ان کے ہسپنڈ ہے وہ ایک ڈانس اکیڈمی اوپن کرنا چاہتے تھے راکھی ساون کے نام پہ تو راکھی ساون ڈانس اکیڈمی اوپن ہونے والی تھی لیکن نہیں ہسنی رہا ہوں میں راکھی ساون کا ڈانس اچھا ہے لیکن میں باگے کی بات کر رہا ہوں تو وہ شیرلین چوپڑا کر کے ایک ایک ٹریس ہے جس کے حساب سے میں آپ کو اس کا ٹویٹ دکھا دیتا ہوں اس کے ٹویٹ کے حساب سے راکھی ساونت کو امبولی پولیس ٹیشن میں آریسٹ کیا میں نے امبولی پولیس ٹیشن کے جو ریپورٹر وہاں پہ گئے تھے ان کو میں نے پوچھا تو بلے ہاں آریسٹ ہو گئی ہے اب یہ کیا ہے یہ فائر جو شیرلین چوپڑا نے ڈالا تھا شیرلین چوپڑا کا ٹویٹ آپ کو دکھا دیتا ہوں شاید یہاں پہ اُلٹا دکھے گا لیکن شیرلین چوپڑا کے اس پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو شیرلین چوپڑا نے بریکنگ نیوز میں دکھایا ہے اس میں لکھا کہ امبولی پولیسٹیشن ہے آریسٹڈ راکھی ساونت ان ریسپیکٹیڈ ویٹھ ایف آئی آر آٹھ سو تیرہ سی عبلت دوہزار بائیس کا جو ایف آئیر کیا تھا آٹھ سو تیرہ سی میں ایسٹرڈے راکھی ساونت کا ای بی ایک ایٹین سیونٹی دوہزار بائیس کا جو اس نے کورٹ میں ڈالا تھا وہ ریجیکٹ ہو گیا اور مومبائی پولیس نے اس کو آج آریسٹ کر لیا لیکن آج ہی یہ آریسٹ ہونا تھا کیونکہ 19 جان کو شیرلین چوپڑا نے جائک لگایا کہ کیا ہوا پتہ نہیں لیکن جو ایسے بہیات سٹیٹمنٹ دیتی ہے کہیں نہ کہیں تو اس کا غصہ نکلے گا شیرلین چوپڑا کا جو پہلے ایف آئیر کیا ہوا تھا اس ایف آئیر کو کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا اس ویلیٹڈ راکھی ساونت کو آج ہی آریسٹ کیا گیا جبکہ اس کی آج اس کی ڈانس اکیڈمی کی اوپننگ کی جو مومبائی میں وہ اوپن کرنے والے تھی اپنے ہس بند کے ساتھ کچھ دن پہلے شادی ہوئی اب ڈانس اکیڈمی اوپن کرنے والی ہے تو راکھی ساونت آپ اپنا کام کرنا چاہیے آپ کو واحیات سے سٹیٹمنٹ دینے کی کوئی ضرورت نہیں گی اس سٹیٹمنٹ سے کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ غلط نکلے گا محنت کرو شاید بار 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 میڈیا میں آپ کا نام نہ آئے محنت کر کے ایک ہی بار آئے اس کے بعد کام کرتے رہو ہر انسان تو سشان سنگھ راجپو سرمان خان شارو خان تو نہیں ہو سکتا کہ بار 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 میڈیا میں نام آئے کچھ نورمل لوگ بھی ہوتے ہیں جو محنت سے کبھی ایک بار نام کماتے ہیں اس کے بعد اور محنت کرتے ہیں پھر اور نام ڈماتے ہر بار میڈیا میں آنے کی اتنا اٹینشن سکر کی ضرورت کیا ہے کام کرو نا آج اچھے کاسے اکیڈمی اوپن ہونے والی کو تمہاری نہیں ہوئی کر لیا چلو خوپس خوپ اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے میں ضرور آپ کو بتاؤں گا بہت سارے لوگ مجھے بولتے دیکھیں راکی ساون کے پیچھے نیوز آپ نہ دو ٹائم بیسٹ نہ کرو میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ دیکھو راکی ساون ہو یا کوئی بھی ہو میڈیا تو اٹینشن دے رہی ہے اس کو نیوز تو آ رہی ہے اس کی تو نیوز مجھے بھی دینی پڑے اور ویسے بھی جو سشان کے بارے میں اچھا بولے یا برا بولے دونوں لوگوں کے لیے مجھے بولنا تو پڑے گا سدھائیں تے سو مچ راکی ساون کے ساتھ آگے کیا ہوتا ہے اور ایسی ہی کوئی اور خبر آتی ہے تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا ایسے ویڈیو کے ساتھ برے لیں ہنکیو سو مچ فور واشنگو